نبی کے برابر کیسے ہو سکتا جی عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی کہاں سے آگئی کہیکو آگئی کیا وجہ سے یہ باس تک سمجھ نہیں آیا کہیکو لے کے جارہے جماعتوں میں یہ اب یہ جماعتوں میں لے کے جانے کا اکنیاس کچھ مہیں جماعت میں لے کے جارہے لے کے جا کے بچوں کو جو ہے ٹرین کر رہے ہیں ٹرین کر رہے ہیں میں پودھا کہیکو کہ آپ ہی بچہ جارہوں دین شیک میں کھانے کو لے کے جارہے ہیں کھانے کو لے کے جارہے ہیں خرچانہ کھلانے کو لے کے جارہے ہیں پکانے جنیاں تا کھلائیں گا کیا کھانے کو ہمارے مخدر میں لکھاو یارمی کا کھانا یہاں ہے بارمی کی کھیر پوریاں یہاں ہیں رجب کے کنڈے یہاں ہیں مہررہ کے روٹاں یہاں ہیں بکری کے کبابر ہم لوگ نندی آل کو جماعت لے کے تھے نندی آل کو جماعت لے کے تھے ہم لوگ تم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں بھگونا کھکو رکھنے ختم ہوگا نینے مل صاحب وہ ان لوگ نے ایک جو ہے نشانی ہے وہ بھی کی نشانی ہے ایسا ہو آواز آئی تو سمجھ جانا کھانا ختم ہوگا کھانا بھی صحیح نے کھا تیرے تم لوگ یہ ہے جماعت غلط سمجھ میں مکتل ہے ہمارے بھائی کھانا تو ہمارے خسمت میں ہی خدا کی خسم یہاں پہ نبی کے نام پہ کھین پوریاں کھائیں گے اور وہاں نبی کے ساتھ جنت کی نعمت کھائیں گے سرکار کے ساتھ جنت کی نعمت کھائیں گے پیارے بزرگو اور دوستو یہ تو ہمارا مقدر ہے اللہ نے ہمارے لئے کوثر و سلسابیل کو بنایا ہے اللہ نے ہمارے لئے دنیا میں نہروں بنایا ہے اللہ نے ہمارے لئے دنیا میں نہریں بنایا ہے اللہ نے ہمارے لئے دنیا میں نعمتیں بنایا ہے اللہ نے ہمیں اپنے کبھی نبی کے نام کا کھلاتا ہے اللہ کبھی اپنے خوص کے نام کا کھلاتا ہے تو اللہ کبھی خاجہ غریب نواز کے نام کا کھلاتا ہے اللہ کبھی بندہ نواز کے نام کا کھلاتا ہے اور جب کسی کی فاتحہ نہ ہو تو دادا کی برسی کے نام کا کھلاتا ہے نانا کی چہلن کے نام کا کھلاتا ہے دوست کے دسوے کا کھلاتا ہے تو پیارے مضربوں اور دوستو نبی سے جن جن چیزوں کو نسبت ہوتی گئی وہ چیزیں عظمت والی ہو گئی وہ چیزیں فضیلت والی ہو گئی وہ چیزیں رفعت والی ہو گئی وہ چیزیں مرتبے والی ہو گئی